ہیلو فرمائل ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ونڈوز 11 میں ماؤس کسر کو ایک سٹائلش ماؤس کسر میں تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ونڈو ہو جیسے کہ ونڈوز 10 ہو یا ونڈوز 11 ہو اس میں جو ماؤس کسر ہیں وہ بہت ہی سمپل ہوتے ہیں جیسے میں بھی یہاں پر آپ کو کنٹرول پینل میں جا کے دکھا رہے تھا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ماؤس کسر ہمیں دیئے گئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ونڈوز ہو وہاں پر سمپل سے ماؤس کسر ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی کسر ہے وہ ہمیں ایسے ہی مل رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک سٹائلش سا ماؤس کسر اپنی ونڈوز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ویب برزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے intensiv designer کو سچ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عو:"asion dieds reliedrs." ری z answered آپ نے اسے اپن کرنا ہے جیسے آپ اسے اپن کریں گے تو آپ نے گیلری میں جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد آپ تھوڑا حسرت سکرول ڈان کریں گے تو یہاں پر آپ کو popular icons اور cursor نظر آ جائیں گے جیسے کہ میں یہاں پر کوئی بھی ایک cursor کو ڈان کر کے اپلائی کر دکھاتا ہوں آپ کو جیسے کہ میں ایک کرسر کو یہاں سے ڈاؤنڈ کرتا ہوں آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے ایک چھوٹی سے فائل ہوگی جو آپ کے کمپیٹر میں ڈاؤنڈ ہوگی یہاں سے آپ نے پھر اوپن فولڈر پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو ایکسٹرٹ کر لینا ہے جیسے کہ یہ ایک وینڈر فائل ہے میں یہاں سے اسے ایکسٹرٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر بہت سارے جو کرسر ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں گے جیسے کہ میں یہاں پر ایک کرسر کو ڈیسٹر پر لے کے آتا ہوں میں اسی کو یہاں پر اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہاں سے کنٹرول پینل میں جانا ہے کنٹرول پینل میں جانے کے بعد آپ نے ماؤس کو ماؤس اپشن کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹرز میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے براوز کو کلک کرنا ہے جو ماؤس کرسر میں نے ڈیسٹر پر رکھا تھا آپ نے بھی اگر ڈیسٹر پر رکھا ہوگا تو آپ نے وہاں سے سلیک کرنا ہے جیسے میں اسے اوپن کر کے یہاں سے اپلائی کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ماؤس کرسر چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی سٹالیس نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں جو چینج ہو رہے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ماؤس کرسر بھی سلیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ونڈوز میں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ماؤس کرسر سلیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے ایک اور ماؤس کرسر اسی کو سلیک کر لیتا ہوں یہاں سے آپ نے ڈاؤن کرنا ہے سمپل وہی طریقہ ہے جو پہلی آپ کو بتایا گیا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوپن فولڈر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے ایکسٹیکٹ کرنا ہے جیسے آپ اسے ایکسٹیکٹ کریں گے تو بہت سارے جو کرسر ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے اسے منیج کر کے انہیں ایک لگ فولڈر میں رکھ لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک کوئی بھی ماؤس کرسر جیسے جو میں نے یہاں سے ابھی نیا ڈاؤن کیا ہے اسے اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ ایک اثر ہے میں اسے اپلائی کر کے دکھاتا ہوں دوبارہ آپ نے کنٹرول پینل میں جانا ہے اور یہاں سے ماؤس پر کلک کرنا ہے پوائنٹرز میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر بروز میں جانا ہے یہاں سے آپ نے وہی ماؤس کرسر سلیک کرنا ہے جو آپ نے ڈاؤنڈوڈ ڈیسٹر پر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موز کا اثر چینج ہو گیا ہے جو بہت ہی ایک سٹالیشن موز کا نظر آ رہا ہے تو آپ اس طرح سے ونڈوز میں کوئی بھی ونڈوز ہو چاہے ونڈوز 10 ہو یا ونڈوز 11 ہو اس میں موز کا اثر کو چینج کر سکتے ہیں ایک سٹالیشن موز کا اثر میں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو جنکنے کے لیے مزید اس رنگ کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو